دنیا میں سب سے پہلا قتل ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا کیا یہ قتل کس طرح کیا گیا؟ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے کہ کیوں بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کیا اور زمین پر خدا نے خون چوسنا کیوں حرام کر دیا؟ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بتائیں گے قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر ستائیس میں ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر انہیں آدم کے دو بیٹوں کا حقیقی قصہ سنا دیجئے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام قابیل رکھا گیا ایک روایت میں ہے کہ شجر ممنوع سے آدم علیہ السلام نے جو گندم کھایا تھا اسی کے اجزائے مادیا سے اس کا نطفہ قرار پایا تھا قابیل کے تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حابیل رکھا گیا ایک روایت میں ہے کہ قابیل کے پانچ سال کے بعد جناب حابیل پیدا ہوئے تھے حابیل میں قدرت نے کچھ ایسی صلاحیتیں دے دی تھی جو قابیل میں نہ تھی یہ نیک لائق فائق اور اطاعت والدین میں واحد تھا یہ متقیب پرہزگار اور عبادت گزار تھا قابیل فطری طور پر ان چیزوں سے دور رہتا تھا نہ اخلاق سمجھتا تھا نہ نیکی کو اہمیت دیتا تھا نہ اطاعت والدین کو ضروری سمجھتا تھا غرض یہ کہ یہ دونوں فرزند پلنے اور بڑھنے لگے جب جوان ہو گئے اب ان کے والدین کو ان دونوں کی شادی کی فکر ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے بارگئے خداوندی میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کے بارے میں عرض کی خداوند عالم نے انسان کی صورت میں ایک جنیا عورت کو قابیل کے لیے بیج دیا جس کا نام بعض روایات میں آمالہ لکھا گیا ہے اور بعض میں جہانتہ لکھا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کی شادی اس کے ساتھ کر دی وہ دونوں میاں بیوی ایام حیات گزار رہے تھے کہ خداوند عالم نے ایک حور کو انسان کی صورت میں حابیل کے لیے بیج دیا جس کا نام نزلہ تھا حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی شادی اس کے ساتھ کر دی قابیل نے اپنی بیوی کے جنیا ہونے اور حابیل کی بیوی کے حوریہ ہونے کو محسوس تو کیا لیکن اسے زیادہ اہمیت نہ دی اسی دوران میں حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی صلاحیتوں کی روشنی میں حکم خدا سے حابیل کو اپنا جانشین بنانے کا اظہار کر دیا قابیل کو جو ہی یہ ارادہ معلوم ہوا تو بھڑک اٹھا اور غصے کی حالت میں باپ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ایک تو یہ بے انصافی کی کہ مجھے جنیا عورت دی اور حابیل کو حوریہ دی اور اب یہ بڑا ظلم مجھ پر کیا ہے کہ میرے بڑے ہونے کے باوجود مجھے نظر انداز کر دیا گیا ہے اور اپنا خلیفہ حابیل کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے میں اسے کسی صورت میں تسلیم نہ کروں گا پھر بولا اچھا یہ بتائیے کہ یہ کچھ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کا حکم ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے اس چیز کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ عمر خلافت خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے آتا کرتا ہے میرا اس میں کیا دخل ہے پھر خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرا سے نبوت اور علم کا بندوبست کرو اور یہ چیزیں حابیل کے حوالے کر دو چنانچہ انہوں نے حابیل کو جانشین بنا دیا جب قابیل کو اس کی اطلاع ملی تو وہ آ کر کہنے لگا کہ میں زیادہ حق دار ہوں آپ نے حابیل کو جو مجھ سے چھوٹا ہے خلیفہ کیوں بنا دیا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے فرزند میں اس عمر خلافت پر مجبور ہوں یہ عمر اللہ کے ہاتھ میں ہے اسے نے حابیل کو میرا خلیفہ بنا دیا ہے میں نے اس کی تعمیل کر دی ہے اس سے زیادہ اس عمر میں میرا کوئی دخل نہیں ہے قابیل نے کہا کہ سب کہنے کی باتیں ہیں میں تو ایک نہ مانوں گا مجھے معلوم ہے کہ آپ خود مجھ پر میرے چھوٹے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں آپ اسے بہت زیادہ چاہتے ہیں اور میری طرف آپ کی توجہ کم ہے آپ نے جو کچھ کیا ہے خود کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کو غلط فہمی ہے اور تم میرے کہنے پر یقین ہی کرتے تو پھر دونوں بھائی خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو جس کی قربانی منظور ہو جائے گی وہی افضل قرار دیا جائے گا قابیل نے قربانی کی بات مان لی اور ایک دن دونوں نے ایک پہاڑی پر اپنی قربانیاں رکھ دی قابیل زراد کرتا تھا اس نے ردی قسم کا گندم لاکر پہاڑ پر رکھا حابیل نے دمبے وغیرہ پالے ہوئے تھے انہوں نے بہترین قسم کا دمبہ لاکر پہاڑ پر رکھا اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ کا شولہ آتا تھا اور جس کی قربانی قبول کرنا ہوتی تھی اسے جلا کر خاک ستر کر دیتا اور جس کو قبول کرنا منظور نہ ہوتا تھا وہ جون کی تون پڑی رہتی غرض یہ کہ قربانی پہاڑ پر رکھی گئی اور شولہ آیا اور اس نے حابیل کے دمبے کو کھا لیا قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر ستائیس میں ارشاد ہوتا ہے جب ہر ایک نے تقرب پروردگار کے لیے ایک کام انجام دیا تو ایک کا عمل تو قبول کر لیا لیکن دوسرے کا قبول نہ ہوا تبری میں ہے کہ یہ قربانی قبول ہونے کا طریقہ عہد بنی اسرائیل تک باقی تھا آرائی سے سولوی میں ہے کہ یہی دمبا بعد میں فدی اسماعیلی بن کر آیا تھا اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور انہیں خیال ہوا کہ قابیل کو اب پورا اتمنان ہو گیا لہٰذا وہ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو گئے آرائی سے سولوی میں ہے کہ حضرت آدم جب حج کو جانے لگے تو انہوں نے آسمان سے کہا کہ میرے بیٹے حابیل کی امانت کے طور پر حفاظت کرنا اس نے انکار کر دیا پھر زمین سے کہا اس نے بھی انکار کر دیا پھر پہاڑوں سے کہا انہوں نے بھی انکار کر دیا پھر قابیل سے کہا تو اس نے اپنے مقصد کے تحت قرار کر لیا غرض یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد شیطان قابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بہت برا ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور تمہاری قربانی قبول نہ ہوئی اب تو یہ ہوگا کہ جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی اور تمہاری نسل بڑھے گی تو حابیل کی اولاد تمہاری اولاد پر تفاخر کرے گی اور کہے گی کہ ہم حابیل کی نسل سے ہیں جن کی قربانی قبول ہوئی تھی اور جو آدم کے خلیفہ تھے اور تم اس کی نسل سے ہو جو ہر طرح محروم رہا تھا قابیل نے کہا یہ تو بالکل درست ہے لیکن اب ہم کریں کیا شیطان نے کہا کہ اس کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ تم حابیل کو قتل کر ڈالو جب وہ قتل ہو جائیں گے تو لا محالہ تم کو وہ اپنا خلیفہ اور جانشن بنائیں گے کیونکہ ان کی اور تو کوئی اولاد فی الحال نہیں ہے قابیل نے کہا کہ یہ تو مشورہ آپ کا درست ہے لیکن مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ کس طرح قتل کیا جاتا ہے شیطان نے کہا کہ میں ابھی باتا دیتا ہوں جنانچہ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور پکڑ کر اسے پتھر پر لٹا دیا اور اس کے سر کو ایک دوسرے پتھر سے کچل دیا قتل کی ترکیب سیکھنے کے بعد قابیل جناب حابیل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کروں گا حابیل نے پوچھا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے کہ جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرو گے اس نے کہا کہ تمہیں آدم نے جانشن بنا دیا اور تمہاری ہی قربانی قبول ہوئی ہے اس لیے میں تمہیں ضرور قتل کروں گا حابیل نے کہا کہ اس میں میری کیا خطا ہے اس نے کہا تمہاری خطا ہو یا نہ ہو میں تم کو قتل کروں گا کیونکہ اگر ایسا نہ کیا تو تمہاری نسل میری اولاد پر تفاخر کرے گی حابیل نے جب یقین کر لیا کہ یہ اس جرم عظیم سے باز نہ آئے گا تو کہنے لگے کہ بھائی اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو کر ڈالو لیکن میں بتائے دیتا ہوں کہ میری طرف سے اس کے متعلق اقدام نہ ہوگا اور میں تمہاری طرف قطعان ہاتھ نہ بڑھوں گا قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 اور 28 میں ارشاد ہوتا ہے اس نے دوسرے بھائی کو دمکی دی اور قسم کھا کر کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا دوسرے بھائی نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے خدا تو صرف پرہزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے نکل بھاگے اور جنگل میں مارے مارے پھرتے رہے اور قابیل ان کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک دن قابیل نے بسرا کہ اس مقام پر جس جگہ جامعہ مسجد بنی ہے حابیل کو ایک پتھر پر سوتا ہوا پایا وہ ان کے قریب گیا اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا سر سے خون بہنے لگا اور جناب حابیل نے تڑپ تڑپ کر دم دے دیا قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر تیس میں ارشاد ہوتا ہے سرکش نفس نے بھائی کے قتل کے لیے اسے پختہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر دیا جناب حابیل کا قتل ہونا تھا کہ سارے عالم میں تبدیلیاں پیدا ہو گئی آسمان کا رنگ بدل گیا سورج کو گین لگ گیا سیاہ آندھی چلی درختوں سے پھل گر گئے زمین میں زلزل آیا درختوں میں کانٹے نکل آئے یہ حال دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ ان تبدیلیوں کا کیا سبب ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آدم تمہارے بڑے بیٹے قابیل نے تمہارے چھوٹے بیٹے حابیل کو جنہیں تم اپنا خلیفہ بنا آئے تھے شیطان کے ورگلانے سے قتل کر دیا ہے یہ سننا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سخت گمگین اور رنجیدہ ہوئے اور بے پناہ رونے لگے اس کے بعد جناب جبرائیل سے کہا کہ مجھے واپس لے چلو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے حج سے فراغت کرو اس کے بعد واپس جانا الگرز بدبخت قابیل جناب حابیل کو قتل کرنے کے بعد ان کی میت کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اسے کرے تو کیا کرے کیونکہ یہ پہلی میت تھی اور دنیا کا پہلا قتل تھا جو اس زمین پر واقع ہوا آرائی سے سول بھی میں بے حوالے تبری میں ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے کچھ جانوروں نے ان کو گیر لیا سب اس کوشش میں لگ گئے کہ ان کی میت کو اپنی خوراک بنائیں یہ دیکھ کر قابیل نے اسے پشت پر لاد لیا اور لادے لادے حیران و پریشان پھرتا رہا وہ جہاں جاتا تھا درندے اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ یہ اسے پھینکیں تو ہم کھائیں غرض یہ کہ اسے لادے ہوئے جب کچھ عرصہ گزر گیا اور اس میں بو پیدا ہو گئی تو خداوند عالم نے دو قووں کو قابیل کے سامنے بھی دیا وہ آئے اور آپس میں لڑے ایک نے دوسرے کو مار دیا زندہ قوے نے مردہ قوے کو اپنے پنجوں اور چونچ سے زمین میں گڑا کھوڑ کر دفن کر دیا قابیل نے دفن کا جب یہ طریقہ دیکھا تو یہ کہتے ہوئے کہ افسوس میں قوے جیسا بھی نہیں ایک گڑا کھوڑ کر حابیل کی میت کو دفن کر دیا قرآن مجید کی سور مائدہ آیت نمبر اکتیس میں ارشاد ہوتا ہے اب اللہ نے ایک قوہ بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے اس وقت قابیل اپنی غفلت اور جہالت سے پریشان ہو گیا اور چیخ اٹھا کہ وائے ہو مجھ پر کیا میں اس قوے سے بھی زیادہ ناتوان اور آجیز ہوں مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس طرح اپنے بھائی کا جسم دفن کر دوں برحال وہ اپنے کیے پر نادیم و پشمان تھا پھوڑے عرصے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام حج سے واپس آئے اور آ کر قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے تو اس نے جواب دیا کہ آپ اس کو میرے پاس چھوڑ کر گئے تھے جو مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تُو نے ایسا کیوں کیا قابیل نے مواخذہ کیا اور سزا کے خوف سے ترکے وطن کر دیا اور وہاں سے بھاگ کر جمن میں چلا گیا جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو ان کا خون سات دن تک زمین پر رہ کر زمین کے اندر جذب ہو گیا اور زمین نے اسے پانی کی طرح پی لیا خداوند عالم نے فرمایا کہ تیرہ بھائی حابیل کہاں ہے اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم میں کہی اس کا محافظ تھا ارشاد ہوا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے قابیل نے کہا کہ اگر میں نے اس کو قتل کیا ہے تو اس کا خون کہاں ہے اسی کے بعد سے خداوند عالم نے زمین پر کسی کا خون چوسنا حرام کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ زمین میں خون جذب نہیں ہوتا